آج کے اس محفل میں اس بزم میں ہم بات کریں گے تازاد و ازداد کی واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں جس طرح یہ کائنات مجموعہ ازداد ہے اسی طرح ہماری زندگی بھی ازداد و تازاد کا مرقع ہے نور و ظلمات کے حیثی امتظار سے یہ کائنات جلوہ آ رہا ہے دن و رات کی تقسیم انزمانے کا لامتنائی سفر ہے اسی میں بوتانہ بوت کے عظیم کارماں کار فرمایاں ہو رہی ہیں وقت کا سلسلہ مستقبل اور ماضی سے قائم ہے مستقبل کو ماضی برانے والے زمانے کو حال کہتے ہیں یہ حال موجود لمحے کا نام ہے یہ لمحہ کئی صدیان نکل چکا ہے اور اس نے ابھی کئی اور صدیان نکلنا ہے یہ کائنات ہما وقت تبدیل ہو رہی ہے لیکن یہ کائنات کبھی بدلتی نہیں یہی اس کا تازاد ہے اور یہی اس کا حسن ہے راج کے دامن سے نور افتاب نکلتا ہے اور شام اس سورج کو نکاب بھنا کر چلی جاتی ہے ہر مقام بیک وقت مشرق بھی ہے اور مغرب بھی اس طرح کوس اور خط مستقیم دو مختلف قسم کے خطوط ہیں لیکن ایک حد سے پر کوس اور خط مستقیم میں کوئی فرق نہیں رہتا تخلیق میں تازادات نفرت کے لیے نہیں پہچان کے لیے ہیں تازادات سے ہی افراد احوال اور اشیاء کی پہچان ممکن ہے خیر کو سمجھنے کے لیے شر اور شر کو جاننے کے لیے خیر کو تخلیق کیا گیا ایک دوسرے کی زد کے ساتھ خیر اور شر کا اپنا الگ وجود ہے اگر غیر کا تصور نہ ہو تو شر کی کسی اور نام سے موجود رہے گا دونوں کو تخلیق کرنے والی ایک ہی ذات ہے اسی طرح ازل کو جاننے کے لیے عبد اور عبد کی پہچان کے لیے عزل کا علم ضروری ہے لیکن ازل اور عبد الگ الگ وجود میں موجود ہیں زندگی عزل ہے تو موت عبد یہاں زندگی سے مراد ابتدائی حیات ہے اور موت اس مقام کو کہیں گے جہاں تصور مرگ و حیات مرتا ہے جس مقام کے بعد کوئی موت نہ ہو وہی عبد ہے تصداد کو جاننے کے لیے علم الازداد کا جاننا ضروری ہے یہ مثیل مہنفی اور اثبات کا لا اور الہ عزت اور ظلہ ظلم اور رحم ظاہر اور باطن خارج اور داخل روح اور مادہ غم اور خوشی زندگی اور موت غرز کے ہر عسم اور صفت کے مقابل ایک اور عسم ہے ایک اور صفت موجود ہے جس سے اس عسم اور اس صفت کی پہچان ممکن ہوتی ہے لا محدود کی پہچان محدود ہے انسان اپنے نفس کو پہچان کرے تو سب جان جائے اور رب کی پہچان اور کائنات کی پہچان ممکن ہو جاتی ہے اپنی پہچان کے سفر میں تضادات سے عشنائی ہوتی ہے ہسنا رونا جاکنا سونا کھونا ہونا ہونا نہ ہونا یہ تضادات تفسیر حیات کے حسین بواب ہیں استقامت ہو تو یہ تضادات ختم ہو جاتے ہیں رنگوں کا تضاد بے رنگی ختم ہو جاتی ہے اور الفاظ آواز کا تضاد سکوت میں قائم نہیں رہ سکتا پہچان ہو جائے تو حاصلوں محرومی اور کامیابیوں ناکامی کا فرق مر جاتا ہے کامیابیوں کی منزلیں تہہ کرنے والا ناکامی کی عبرت قدعے میں دم توڑ دیتا ہے ناکامی کی افتاد سے نکل تھا وہ انسان کامیابی کی چوٹی تک پہنچتا ہے غریب الوطنی میں مرنے والا سکندر آزم فاتح بھی تھا حق لانے والی زبان اللہ سے ہم کلام ہو سکتی ہے غریبی میں بادشاہی مل سکتی ہے ایسا ہوتا رہتا ہے بھگاوت کامیاب ہو جائے تو انقلاب کہلاتی ہے اور انقلاب ناکام ہو جائے تو بھگاوت کہلاتا ہے بلند مقاصد کا سفر بھی تزادہ سے مبارا نہیں ہوتا ہے ایک مقصد کی کامیابی دوسرے مقصد میں ناکامی بھی ہے ایک عارض کو پورا کتنے کے لیے کتنی عارضوں کا خون کرنا پڑتا ہے اگر میار بدل جائے تو حاصل اور محرومی کو فرق پڑتا ہے فیرون کامیاب بادشاہ سمجھا جاتا تھا بے گھر سہر بسہرہ جو بجو پھرنے والے اللہ کے رسول تھے کون کامیاب تھا اور کون ناکام اس کا فیصلہ ہو چکا یوسف کے لیے پیغمبری کا سفر کونے میں گرنے سے شروع ہوا کتنی بلندی اور کتنی ابتلا تزاد ہے لیکن تزاد نہیں ہے ہماری زندگی میں تزادات کا ہونا کوئی غیر کتری بات نہیں تزادات کائنات میں ہیں بلکہ فاطر حقیقی کی صفات آلیہ پر غور کیا جائے تو ہمیں ہماری تزادات کچھ اجنبی سے محسوس ہوں گے زندگی عطا فرمانے والا کچھ عرصہ کے بعد موت دیتا ہے زندگی واپس لے لیتا ہے اور خود نہیں کسی کو ملک عطا فرماتا ہے اور خود اسے معذول کر دیتا ہے وہ عزت دیتا ہے وہی زلت دیتا ہے حساب کرنے پہ آئے تو رائے کے دانے تک کا حساب کر لے بکشش پر آئے محنتوں کو فاقے سے گزار دے اور چاہے تو کم محنت کرنے والوں کو بے حساب عطا فرما دے وہ کبھی خزانے عطا فرما دے وہ کبھی قرض حسنا بھی مانگے اس کے عجب کام ہیں وہ ہر چیز پر قادر ہے اس کے قبضہ قدر سے کسی شہ کے باہر ہونے کا سوال ہی بیدہ نہیں ہوتا اس کے بافجود آدی سے زیادہ دنیا اس کو نہیں مانتی اس کا دعویٰ ہے ہر وجود کرز اس کے ذمہیں ہیں لیکن ہمارا مشاہدہ اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا جہاں ان تعداد میں کوئی تعداد نہیں رہتا غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اللہ نے اپنے مخالف اور اپنے دشمن کو مارا نہیں وہ قادر ہے وہ رحمان ہے وہ رحیم ہے وہ رزاق ہے وہ سب کو رزق دے رہا ہے کوئی اس کو مانے یا نہ مانے وہ سب کو رزق دے رہا ہے تو ہم اس سے دھور کیوں ہیں بات ہے سوچنے کی امید کرتا ہوں آج کی اس محفل سے آپ کو بہت کوئی سیکھنے کو ملا ہوگا مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو لائک کیجئے سرکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے آپ کو اور میرا اللہ نے کے ممک موسیقی